بات سنگشفت میں رکھے زوردار تالیاں بجائیے حوصلہ بڑھائیے کلپنا سورین جی کا آج ہیمن جی جیل میں ہے تو آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اتنی تالیاں بجائے کہ ہیمن سورین جی کو جیل میں آپ کی تالیوں کی آواز سنائی دے بہت بہت دھنیواد جہار آج ایس مند سے کہ میں بھارت کی پچاس پیسدی مہیلہ آبادی ایوہم نو پیسدی آدیواسی سماج کے آواز کے روپ میں آپ سبی کے سمکش کھڑی ہوں آج اپنی بات کہنے کے پور میں بابا تلکام آجھی برسا مونڈا سدھیوکانو پھولو جانو کھنٹا بیل جیسے ویر ویراغناؤں کو نمن گرتی ہوں ہم آدیواسیوں کی کہانی لمبے سنگرشو ایوہم قربانیوں کی کہانی ہے اور ہمیں اپنے مہاپورشو ایوہم ویراغناؤں پر گرب ہے کیونکہ ہماری ایتیحاس آدیواسی ایتیحاس سرطابیوں کے پرتیشوت سنگرش کی آگ سے تپا ہوا خون سے لکھا ہوا ایتیحاس ہے جسے ہمیں سارے آدیواسیوں پر گرب ہے آج اس منچ پر منچاسین آدھرنیا سبھی ابھی ماننیا گن کو اور خاص کر ہمارے ساتھیا آپ آدھی پارٹی کے نیتا کارکرتا گن خاص کر کے سنیتا میم جی کو اور یہاں اومڑا یہ جن سیلاب آپ سبھی کو ہون جہار ہے آج یہ اومڑا ایتیحاس اس میدان میں سیلاب اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ لوگ تنتر کو ختم کرنے کے لیے جس طریقے سے تاناشا طاقتوں نے اپنا قدم بڑھایا ہے اس کو اندھ کرنے کے لیے یہ سنکلب سبھا یہاں پہ اومنترد ہوئی ہے جس میں آپ سبھی جن بھارت کے ہر ایک دیش ہر ایک پران سے آئے ہوئے ہیں آپ سبھی کو بہت شکریہ بہت بہت بدھائی کہ آپ نے ہماری طاقت کو انڈیا گٹ بندن کی طاقت کو بڑھایا ہے آپ کے یہاں اپستت ہونے سے ہم سب منچہ سین جتنے پارٹی کے کاری کرتا ہے پارٹی کے وانی گن ہے سبھی کو طاقت ملتی ہے کیونکہ ہماری طاقت آپ سب یہاں بھارت کی 140 کروڑ کی جنت ہے جن کا بہمت جن کا حمد جن کا طاقت ہم سبھی کو مل ا ہے آج بھارت میں بابا ساحب جی کے سموی دھان کے پرابت جتنی بھی گیارنٹیاں ہیں ان سبھی کو NDA سرکار کے دوارہ اسے نش کیا جا رہا ہے ان کی گیارنٹی وں آسپان پر جس ڈھنگ سے پورے دیش میں نفرت کی آگ سا لائی جا رہی ہے جس ڈھنگ سے ہر ایک جاتی ہر ایک ور کے عدکاروں کی رکشا کے لیے بھی یہاں کوئی نہیں کھڑا ہوا ہے کیا کوئی بھی اس دیش میں بڑا نیتا ہو جائے وہ سب سے بڑا نہیں ہوتا ہے آج بھارت کی جنت سب سے بڑی ہے اگر کوئی دل بہت اپنے آپ کو شکتی سالی سمجھ تا ہے لیکن بھارت کی 140 ترور کی جنت سے زیادہ شکتی شالی اور طاقتور نہیں ہو سکتی ہے آپ کی ایک انگلی اس انگلی کا استعمال کریے گا آنے والے آگامی چناؤوں میں اس انگلی سے ہمارے ہمارے گڑ بندھن انڈیا گڑ بندھن کے لوگوں کو مجبوطی دیجے گا کیونکہ اگر آپ کو اپنا دیش بچانا ہے آپ کو اپنا لوگ تلتر بچانا ہے آپ کو اپنے حد حق کے لیے لڑنا ہے تو آپ لوگوں کو خاص کر کے اپنے اس ووٹ کا چناؤ صحیح ڈھنگ سے کرنا ہوگا آج 31 مارچ ہے دو مہین پہلے اسی دن 31 جنوری کو ہیمن جی کو جیل میں ڈالا گیا دو مہین سے جیل میں ہے ارون کیج ریوال جی پچھلے دس دنوں سے جیل میں ہے آج تک آروپ سابیت نہیں کر پائے ہیں کہ کس لیے اتنے دنوں تک انہیں رکھا گیا ہے آپ جنتا جناردن ہیں آپ مہا عدالت ہیں آپ سے زیادہ طاقت پر کوئی نہیں ہو سکتا ہے تو آپ اپنی مجبوطی کو اپنے طاقت کو آنے والے سب سمیں میں دکھا دینا ہے کہ پیچھے بیٹھی یہاں انڈیا گٹ بندھن کو اتنا مجبوط کیجئے گا کہ سامنے کھڑی طاقت کو یہاں سے اکھار پھیک نا ہے اور میرا یہی کہنا ہے یہ بھومی یہ میدان کی مٹی رام جی کی رام لیلا کی کہانی بتاتی ہے ہم سبھی کو یہ یاد رکھ کشری رام بھگوان چی نے اپنے یود کرتے سمیے میں بھی نیتی نیموں اور آردرشو کا پالن کیا تھا اور جس طریقے سے انہوں نے شکتی شالی ہوتے ہوئے بھی ہمیشہ دھیر ایوام شہنشیل تا دکھائی ہے اور جس طریقے سے انہوں نے گیان ہوتے ہوئے بھی پرتی دندیوں کو ہرا کر بھی انہیں سممان کی درشتی سے دیکھا تھا آج ہمیں سب کو بھگوان شری رام جی کے آدرشو کو سچ دھنگ سے سمجھنے کی ضرورت ہے آنے والے دنوں میں آپ سبھی کا مجبوطی آپ سبھی کا گٹ بندن آپ سبھی کا آشرباد ہم سب کو چاہیے انت بے صرف میں اتنا کہنا چاہوں گی جھار خند جھکے گا نہیں انڈیا جھکے گا نہیں اور انڈیا رکے گا نہیں میں اپنی باتوں کو اس جوز کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گی جہ ہند جہ ہند جہ ہند جہ ہر ہی ہら ہ ہ موسیقی